ٹی وی چینل کے ہم شکر گزار رہے ہیں جو عوام تک تمام میڈیا کو یہ باتیں بتا رہے ہیں الحمدللہ ہمارے صدر محمد عزوان عرفان اور سلیم ایمن نے جو کل بات کیے ہم ایسے ہی کریں گے ہم چودہ تاریخ تک حکومت سندھ کا حکومت پاکستان کا ریاست پاکستان کا انتظار کریں گے اس کے بعد ہم پندرہ کو دکانے کھول دیں گے ایک مہینہ ہو گیا ایک ماہ ہو گیا آپ سوچیں ایک ماہ تک ملازم کی تنخواہ کہاں سے دیں گے الیکٹر کے بل کہاں سے دیں گے گیس کے بل کہاں دیں گے جو سب ڈیٹی کی جا رہی ہے کہ یہ بل کی نہیں بننا اس کے قسطے دریں وہ سب جھوٹ پر ممنی ہیں آپ حقیقت کے دنیا میں آ جائیں اگر ایسا نہ ہوا تو پندرہ کو ہم مارکٹیں کھول دیں گے ہم اپنے سپر وزیعالہ مرادلی شاہ صاحب سے درخواست میں کرتا ہوں سعید گنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں ناصر شاہ صاحب سے اور مرتضی وحب صاحب سے بھی کہ آپ ایکچل جو کراچی کی لیڈ کرتے ہیں الیکٹرونکس مارکٹ اور اپنے چیمبر اور فیڈرشن جو کی لیڈ کرتے ہیں آپ ان سے مزارکات کریں اگر آپ نے ہم سے چودہ تاریخ تک کوئی مزارکات نہ کیے تو ہم پندرہ کو مارکٹیں کھول دیں گے میری عمران خان سے درخواست ہے کہ وہ جو انٹرم ٹیکس پیئر ہیں جو انٹرم ٹیکس پیئر ہر سال لاکھوں روپیان دیتے ہیں اور کراچی تو الحمدللہ 67 کیا 69% تک نہیں وہ دی رہا ہے آپ اس شہر کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں جو پورے ملک کو پال رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے جو انٹرم ٹیکس پیئر ہیں ان کے ایک آنڈ میں پانچ پانچ دس دس لاکھ آپ ان کریں یہ کوئی دکان ہے اور انٹرم ٹیکس لے کر بھاگ نہیں جائیں گے ہم وہ قسطوں میں پیسہ ان کو واپس لوٹا دیں گے کم سے کم کراچی ریڑ کی ہٹی ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے جی اس حوال سے یہ بتائیں گے آپ کی ایسیسیشن کے ساتھ کراچی کی کون کون سی ایسیسیشن جو ہے رابطے میں کیا وہ بھی جو اعلان کریں گے اپنے مارکیٹس کھولنے کا اس میں آپ کا کوئی کوڈینیشن ہوا ہے دیگر ایسیسیشن کے ساتھ جی ہمارے صدر محمد عزوان کے ساتھ کلی میٹنگ ہوئی ہے محمود عامید ہیں جمیل پراچہ ہیں عتیق میر صاحب ہیں چتنے بڑے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے جب ہم مارکیٹ کھولیں گے تو سب ہمارے ساتھ کھولیں گے جی جیسا کہ بہت شکریہ ندیم شہزاد نمائندہ دن